یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ دودھ پینہ بند کر دیں گے کیونکہ بھروج کے اس ویڈیو نے یہ صاف کر دیا ہے کہ دیش کے روزانہ پچاس کروڑ لیٹر دودھ کی ضرورت کیسے پوری کی جا رہی ہے تو اگر اپنی وہ اپنے گھر والوں کی جان کی سلامت ہی چاہتے ہیں تو شیئر کیجئے یہ ویڈیو پر پورا ویڈیو آن تک دیکھنے کے بعد ہی یہ ویڈیو بھروج کے انڈرسکل ایریا سے لیک ہوئی ہے جہاں ایک ملاوٹ کرنے والے کے خلاف نکلی دودھ بنانے والی فریکٹری کے ہی ایک مزدور میں بگاوت کر دی ہے جس کے وجہ سے یہ کلپ ووٹس ایپ اور یوٹیوب کے مادھم سے وائرل ہو رہا ہے تو کیس طرح بنایا جا رہا ہے یہ نکلی دودھ گوھر سے دیکھئے اس کے ہاتھ میں ایک گانچ کی شیشی ہے جس میں کوئی چارشنی نمک کیمیکل پھڑا ہے یہ شیشی یا تو گرم ہے یا تو اس میں اتنا گھاتک راسائین ہے کہ یہ شخص اسے چمٹے سے پکڑے ہوئے سیدھے ہاتھ میں لے بھی نہیں رہا ہے وہیں جیسے ہی تھوڑا سا کیمیکل گلاس میں ڈالا جاتا ہے دوسرا ویکٹیوش شیشی کو ساوڑھانی سے لے کر ہٹا دے رہا ہے سوچئے کتنا خطرنا کیمیکل ہوگا پھر اس میں پانی ملایا جاتا ہے اور نکلی دودھ تیار یہ بات تو کنفرم ہے کہ دیش میں پچاس کروڑ لیٹر سے ادھیک اوبج گائوں اور بھینسوں سے تو نہیں ہوتی اور یہ ویڈیو دیکھ پروف بھی ہو رہا ہے یہ کس طرح ہوتی ہیں آج ہم آپ کو اصلی اور نکلی دودھ میں فرق کرنے کا سیدھا اور سرل طریقہ بتائیں گے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتک آپ کا دودھ ان پانچ ٹیسٹ میں پاس ہونا چاہیے ٹیسٹ ون سنثیٹک دودھ کی پہچان کرنے کے لیے اسے سنگیں اگر اس میں سابون جیسی گند آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ سنثیٹک ہے جبکہ اصلی دودھ میں کچھ خاص گند نہیں آتی ٹیسٹ نمبر دو اصلی دودھ کا سواد ہلکا میٹھا ہوتا ہے جبکہ نکلی دودھ کا سواد ڈیٹرجنٹ اور سوڈا ملا ہونے کی وجہ سے کڑوا ہو جاتا ہے ٹیسٹ نمبر تین اصلی دودھ سٹور کرنے پر اپنا رنگ نہیں بھگلتا جبکہ نکلی دودھ کچھ وقت کے بعد پیلا پڑھنے لگتا ہے اگر ہم اصلی دودھ کو اوبالیں تو اس کا رنگ نہیں بھگلتا وہیں نکلی دودھ اوبالنے پر پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے ٹیسٹ نمبر چار اصلی دودھ کو ہاتھوں کے بیچ رگڑنے پر کوئی چکنہ ہٹ محسوس نہیں ہوتا وہیں نکلی دودھ کو اگر آپ اپنے ہاتھوں کے بیچ رگڑیں گے تو آپ کو ڈیٹرجنٹ جیسی چکنہ ہٹ محسوس ہوگی ٹیسٹ نمبر پانچ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جانچ کرنے کیلئے کسی چکنی لکڑی یا پتھر کی سطح پر دودھ کی ایک یا دو بون ٹپکا کر دیکھیں اگر دودھ بہتا ہوا نیچے کی طرف گرے اور سفید دھار سنشان بن جائے تو دودھ شد ہے دوستوں جتنا ہو سکیا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بچائیے اپنی صحت اور اپنے بچوں کی جان دھنے والے